جماعت احمدیہ کی طرف سے سلانہ جلسہ منانے کا سلسلہ آج سے قریب 126 سال پہلے 1891 میں شروع ہوا تھا اور اس سال 123 میں جلسہ سلانہ منایا گیا جس میں بھارت سے اور دنیا کے الگ الگ دیشوں سے ہجاروں کے قریب احمدیہ مسلم بھائی چارے کے لوگوں نے حصہ لیا اس جلسے کے تین دنوں میں الگ الگ طرح سے دھارمک سندیش فیلایا گیا اور آخری دن جماعت احمدیہ کے پانچ میں خلافہ مرزا نصرور احمد کی طرف سے اس سلانہ جلسے کو سیدھے طور سے مسلم احمدیہ جماعت کے نام آپ سے بھائی چارو اور وشف شامتی کا لندن سے سندیش دیا گیا گرداسپور سے سکھوی سوکھی بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک سو تین وہاں سلانہ جلسہ جو قیم دیا جماعت کادیاں بکھے منا رہی ہے اسی ہوجہ حاجری پر ہی ہے بہت ماننو خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک اے ہو جی مقدس جگہ ہے جتھے سارے ہی ترماندے لوکان دا صدکار کیتا جاندہ مان کیتا جاندہ سارے انو نیوتا دیتا جاندہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کی جلسہ سالانہ کادیاں کا یہ آخری دن ہے اور چند لمحوں کے بعد یہ تین دن کا جلسہ آج ختم ہو جائے گا ان تین دنوں میں ہم لوگ نے یہی پیغام ہمارے احمدیہ مسلم جماعت کے سٹیج سے دیا کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کیونکہ جب تک ہر انسان اپنے دل میں ہر ایک کے لیے محبت پیدا نہیں کرے گا انسانیت کی بھلائی ہو نہیں سکتی تو یہ جو تین دن یہاں پر گزرے ہیں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بندہ واہ گروہ بھگوان پرمیشور اللہ کو پہچانے اور اس کے نزدیک جائے میرا نام وحید کمال ہے ہم ہریانہ پانی پت سے آئے ہیں سن دو ہزار میں ہمارے بڑے بزرگ یہاں آئے تھے اس کے بعد مسلسل ہم لگاتار کادیان کے جلسہ سالانہ میں سریک ہوتے ہیں اور کادیان کا جلسہ سالانہ جب ہم نے پہلی بار دیکھا یہاں ہندو مسلمسی کے سائی آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ ایسی جگہ جہاں پیار اور محبت بڑھتی ہے تو لگاتار اس کے بعد ہم احمدیت سے جڑ گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے کوئی ایسا سال نہیں گجرا جس سے ہم بیج میں رہے ہیں یعنی ہم ہر سال یہاں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں بڑا ہی پیار اور محبت کی فجاہ ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گلے ملتے ہیں سارے لوگ چاہے ہندو چاہے شائی چاہے سکھ مطلب اتنی محبت اور پیار محبت جس طرح کے ایک پیٹ سے دو بھائی ہوتے ہیں اس طرح یہ آپس میں ہم یہاں ہمیں پیار دیکھنا کو ملتا ہے